بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ہماری دنیا میں بڑی بڑی کامجابیوں کا ذکر ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں کا ذکر ہوتا ہے بڑی بڑی ناکامیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے آج جس موضوع میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ دنیا کے بہت بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے نیسلے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت تین سو پچاس ہزار لوگ اس میں کام کرتے ہیں دنیا کے ایک ون ایٹی نائن ملکوں میں اس کے کارخانے یا کمپنیاں کمپنی آپریٹڈ جو فیکٹریاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور چار سو سنتالیس فیکٹریاں ہیں ان کی نیسلے تین چیزیں چکنائی سے مطالق ہوں مٹھائی سے مطالق ہوں دودھ سے مطالق ہوں اور ایون پانی کا بس میں بہت زیادہ وہ ہے اور یہ ساری چیزیں نیسلے بناتے ہیں اس کی پروڈیکٹس ایک بہت لمبی رینج ہے پچھلے کچھ برسوں سے نیسلے پہ برا وقت آیا ہوا ہے اب یہ حالی میں فنانچل ٹائم نے ایک رپورٹ چھاپی ہے اور وہ رپورٹ بھی اتفاق سے اسٹیلیا میں نیسلے کمپنی کے ایک گروپ تھا ماہرے غزائیات کا یعنی نیوٹریشنسٹ کا انہوں نے اس کی جو مختلف چیزیں تھیں ان کے بارے میں ریسرچ کی کہ کون کون سی انسانی صحت کے لیے بری ہے جو نقصان دے ہیں ظاہر جو بڑے ملک ہیں وہاں بڑی کمپنیوں کی چیکنگ بھی زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں بنا رہے کہ جس سے بچوں کی جب بڑوں کی صحت خراب ہو لائک وہیں اسٹیلیا میں پتا چلا کہ جو کٹ کٹ ہے ظاہر ہے بہت پاپلر پروڈیکٹ ہے نیسلے کی تو اگر سو گرام کٹ کٹ کھائی جائے تو سو گرام میں فٹی نائن گرام چینی ہے اب فٹی نائن گرام چینی ایک عام بچے کو یا بڑے کو جو پورے دن میں چینی لینی چاہیے وہ ٹونٹی فائیب گرام ہے یہ اس سے ڈبل ہے یعنی آپ ایک انسان کی چینی کی ضروریات کو بے وجہ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دے ہیں اگر آپ کو یاد ہو دوہزار پندرہ میں انڈیا میں میگی نیوڈلز پہ پابندی لگئی تھی کئی ریاستوں میں انہوں نے پتا چلا کہ میگی نیوڈلز میں دو چیزیں ہیں جو ایک تو سیسا اس میں سے نکلا جو وہاں پہ تھا اور دوسرا فونو سوڈیوم کے بہت سارے اچ میں جدہ سیم پائے گا تو کئی سارے ریاستوں میں اس کو بین کر دیا گیا ابھی جو یہ والی اسٹیلیا میں سرچ ہوئی تو انہوں نے میگی نیوڈلز میں کہا کہ اس کا جو انٹیک ہے نمک کا یہ 3.7 گرام ہے اور یہ 3.7 گرام انٹیک نمک کا ایک پورے انسان کے پورے دن بھر کے نمک کا جو سے لینا چاہیے 75% ہے یعنی ایک میگی نیوڈلز کا پیکٹ کھانے سے آپ اتنا نمک انٹیک کر جاؤ تو آپ سوچئے کہ آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دے اسی طور پر اسی ریسرچ میں یہ پروفیسر ماریون نیسلے مجھے تو لگتا ہے یہ اسی ظاہر ہے کمپنی کی ہوں گی کمپنی کا مالکوں میں سے ہوں گی اور پڑی لکھی خاتون تھی تو اسٹریلیا کی ایک یونسٹری ہے اس کے تعاون کے ساتھ یہ ساری ریسرچ ہوئی تھی لیکن یہ خفیہ تھی کارنیل یونسٹری ہے اس کے تعاون سے یہ ہوئی تھی یہ بنیادی طور پر صرف ڈائریکٹرز کے لیے تھی تو ڈائریکٹرز کے پاس یہ کپی ہیں پہنچی جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بڑی بڑی پوزیشنوں پر تھوڑے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اب کسی ایک ڈائریکٹر سے اس کے جو کپی تھی وہ لیک ہو گئی وہ کمپنی میں چلے گی کمپنی سے آگے ایک اخبارنویس کے پاس چلے گی اور ظاہر ہے پھر اخبارنویس نے تو جس کا کرنا تھا وہ کر کے دیا اور اس وقت نیسلے پوری دنیا میں جیسے کہتے ہیں they're in hot waters اس قدر پریشانی کا ان کو سامنا ہے چونکہ جب اتنا بڑا آپ جائنٹ ہو آپ ہر جگہ اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے آپ کے کریڈیبلیٹی ہوتی ہے پاکستان میں بھی نیسلی کی بڑی عزت اور احترام اور وقار ہم میں نے خود جو شکپر روڈ پر ان کی فیکٹری ہے وہ وزٹ کی تھی تب ہم یونسٹی اف لاہور میں تھا ہم اپنے پورے ایک ڈیلیگیشن کو لے کے پرفیسوروں اور سٹوڈنٹس کے جو یونسٹی اف لاہور میں بھی فارمیسی کی سٹوڈنٹس تھیں خاص طرح پر ہم ان کو لے کے گئے تھے ان کا دودھ کیسے بنتا ہے ان کا پورا پروسس اب تو جیسے وہ دودھ ضائع کرتے تھے ان کا اچھا پھر ابھی ہانگ کونگ میں ان کا جو دودھ پکڑا گیا ہے اس میں میلہ مائن کے جرسیم پائے گیا زیادہ وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دے جو ایک اور بڑا جرمانہ بھوکتنا پڑا ہے نیسلے کو وہ کینیڈا میں ہے اور وہاں کی کوٹ میں اس کے خلاف ان کو بہت نوے لاکھ ڈالر ان کو جرمانہ دینا پڑا جان چھوڑانے کیلئے اور وہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے وہاں اسے نیسلے اس وقت پوری دنیا میں پانی کے ذرائع پر قبضہ کر رہی ہے اور یہ ظاہر سے کارٹل بن جاتا ہر ملک میں کارٹل بنانا خلاف قانون ہوتا ہے کہ انہیں دس بندے جو پانی بیچتے ہیں وہ کٹھے ہو جائیں اور پانی کا ریٹ تیہ کر دیں کہ یہ اتنے کا بیک ہے پاکستان میں سب سے مہنگا پانی اس وقت بھی نیسلے کا ہے یعنی زمین سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اتنا مہنگا کر کے بیچتے ہیں کہ جو بوتل 20-30 روپے کی بنی چاہیے وہ 200 روپے کی بیچتے ہیں جو بڑی بوٹل ہے پہنچانے کی پیسے الگ تو یہ منوپلی بن جاتی ہے منوپلی نقصاندے ہوتی ہے منوپلی خلاف قانون ہے یہ کارٹل ہوتا ہے تو وہاں انہوں نے کینیڈا میں پانی کا کارٹل بنایا اور مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کے ریٹ تیہ کیا ظاہرہ گورمنٹ کو پتا چل گیا تو پھر اس پر کیس گیا اور ان کو 90 لاکھ ڈالر دے کے جان چھوڑانی پڑی ابھی ان پہ جو ایک اور بڑا الزام ہے وہ ایفریقہ میں اور شمالی امریکہ میں کہ وہاں کے جنگلات انہوں نے برباد کر دیئے ظاہرہ جنگلات میں درخت ہوتے ہیں اس پہ پرندے چرندے جانور ہوتے ہیں ان کے پوری حیات ہوتی یا چل رہی ہوتی انہوں نے یہ کیا چونکہ یہ چونکہ یہ کافی بناتے ہیں اور کوکونٹ بناتے ہیں اور کوکا بیچ یہ بہت استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں لوگوں کو ترغیب دی یہ بھی خلاف قانون تھا کہ تم جنگل کاٹ دو اور کوکا کے ان کوکا پھل ہے کوکا درخت ہے کوکا کاشت کرو اب کوکا کاشت تو ہوا ان کا فائدہ ہوا لیکن درختوں کے کٹنے سے وہ جنگل کے پورے کے پورے برباد ہو گیا اس کا کیا سلک چل رہا ہے پانی اور مشروبات میں ان کی جو چیزیں ہیں اس پر اٹھارہ فیصد کالیٹی سے کم درجہ کا اس پر الزام ہے اور جو دیری مسنوات ہیں اس پر فورٹی پرسنٹ کا آپ سے ہم اس لیے شیئر کر رہا ہوں چونکہ یہ امریکہ میں خاص طور پر اور یورپ میں ان دنوں یہ بہت بڑا اس فنانچل ٹائمز کی وجہ سے ایک بڑا ایشو بن گیا وہاں کے لوگ اس لحاظ سے جورت مند بھی ہیں کہ بڑے بڑے کمپنیوں سے ڈرتے نہیں ہیں خوف زیادہ نہیں ہوتے جو حق بات ہے وہ لے کے چھاپ دیتے ہیں اور کمپنیاں چھاپ بھی دیتی ہیں لیکن میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے انگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بڑی کمپنی کوالیٹی سے کم درجہ کا کام کرنے کے بعد اپنی اتنی عزت کو بیٹھتا ہو چھوٹا کاروبار کرتا ہو دی بھلے بناتا ہو یا کوئی چھلیاں ہی بیچتا ہو جب جب آپ اپنے کام میں کالیٹی سے گرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مستقل بے وکوف بنتے رہتے ہیں ون فائن مارننگ ون فائنڈ کے یو آر گلٹی اور لوگوں نے اس بات کو ریکنائز کر کے ایڈمیٹ کر کے پھر آپ کے اوپر وہ ملبہ آ جاتا ہے تو جب کوئی بڑی کمپنی نہیں بچتی تو چھوٹا بندہ کیسے بچ سکتا ہے ہم جس لیول پہ بھی ہوں ذاتی لیول پہ ہوں چھوٹے کاروبار کر رہے ہوں ذرا بڑے کاروبار کر رہے ہوں جو جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں یا زیادہ پروفٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں تو زیادہ پروفٹ کہاں سے آئے گا لوگوں کی جیبوں سے نکالا جائے گا ان کی صحت کو خراب کر کے نکالا جائے گا ان کو نقصان پہنچا کے نکالا جائے گا تو وہ بلاخر حلال اور حرام کا جو پورا فلسفہ ہے وہ حضم نہیں ہوتا وہ بلاخر آپ کو ایک دوسری طریقے سے ڈس گریز کر دیتا ہے جو سو سال میں نیسلیں نے جتنی عزت کمائے جتنا بڑا برینڈ بنا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایٹی کے دہائی میں امریکہ میں ایسی کمپنیاں سینکروں کے ساتھ سے ڈوب گئیں تھیں ان کے ہاں آٹھٹ دس دس لاکھ لوگ کام کرتے تھے دنیا میں جو بھی کمپرومائز کرے گا اس لیول پہ اس ایکسپیکٹیشن پہ یا اس میعار پہ جو اس کو دینا چاہیے جب جب وہ نہیں دے گا تو پھر رسوائی بھی آتی ہے شرمساری بھی ہوتی ہے ڈی فیم بھی ہوتے ہیں اور اتنی بڑی کمپنی جو جس کا نام لیتے ہوئی جو فیل گوڈ آپ اس کی مو مانگے پیسے دینے پہ تیار ہوتے ہیں تو جب اس کا زوال شروع ہوتا ہے تو اس کو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیسلے کا برا وقت شروع ہو گیا ممکن ہے برا وقت شروع ہو چکا ہو کافی آگے گزر گیا ہو پر میں تو اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیسلے بھی چاہے تو اس گرتے ہوئے قدموں کو روک سکتی ہے اور ہم لوگ عام لوگ بھی اس میں سے اس خبر میں سے اس پوری ریسرچ میں سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ اپنے اپنے لیول پہ چاہے وہ اپنے عامال ہو چاہے اپنے افعال ہو اور چاہے اپنے اقوال ہو ان سب میں کوالیٹی کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ یہ جو زوال آتا ہے اتنے برے طریقے سے انسان عرش سے فرش پہ آ جاتا ہے اور کمپنیاں بھی یہ ہمارے سامنے نہ ہو اس کا صدمہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو نہ ہو اور آپ زندگی میں جو زندگی کا کلوزنگ بھی ہو تو وہ اچھی عزت کے ساتھ ہو اخترباب کو دیجئے اجازت اسلام